بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹائل میں بنائی ہے ڈال کو عبار لیا ہے ڈال ڈائی سو گرام ہے سب سے پہلے اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آئل کو گرم کریں گے اور چاپ کیے ہوئے پیاز اس میں شامل کریں گے اور پیازوں کو لائٹ برون کرنا ہے زیادہ اس کو ڈارک برون نہیں کرنا اب اس میں جنجر اور گرلٹی پیسٹ شامل کر رہی ہوں پھر ان کو دو منٹ بھونوں گی دو منٹ کے بعد اس میں چاپ کیا ہوا ٹماٹر ڈال دوں گی ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی تاکہ ٹماٹر بھی ڈال جائیں ٹماٹر ٹماٹر کو اچھی طرح پھونوں گی اب ان میں مسائلہ شامل کریں اور یہاں میں دو ڈرائی آلو بخارے ڈال رہی ہوں جس کے ڈالنے سے ڈال کا ذائقہ بہت مچھا ہوتا ہے اور ان کو بھی اچھی طرح ہم بھوننا ہے یہاں پہ جنجر جولین کٹ ڈالی ہے اوٹ اور یہاں میں کٹی ہوئی لال مرج ایک ٹی سپون لال مرج پورڈر بھی ایک ٹی سپون اور آپ اپنے ذائقہ کے مطابق بھی ڈال سکتی ہیں دنیا پورڈر دو ٹی سپون ہلتی آدھی ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون یا ہسبے ذائقہ اور ان کو اب اچھی طرح سے بھونے گے جو میں نے آلو بخارے ڈالے ہیں یہ اس ریسیپی کا سیکرٹ اجزاء ہے اس کو شامل کرنے سے ڈال کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے ریسٹورنٹ والے یہ سیکرٹ نہیں بتاتے لیکن میں آپ کو یہ سیکرٹ بھی بتا رہی ہوں اور اب اچھی طرح مسالہ بھوننے کے بعد ایک اس میں چکن کنور کی چکن کیوب بھی ڈالنی ہے اور ساتھ اس میں کٹی ہوئی ہری مچیں بھی ڈالوں گی اس ڈال کا ذائقہ بلکل گوشت کی طرح لگتا ہے جیسے کہ گوشت میں ڈال ڈال کے بناتے ہیں یا چکن میں آپ نے کئی طرح کی ڈالیں بنائی ہوں گی لیکن اگر آپ اس طریقہ سے بنائیں گی تو سب انگلیاں چاٹتے رہیں گے یہ ہوتی کم اجزاء سے بنتی ہے یہاں ابلی ہوئی ڈال شامل کریں گے اس کو اچھی طرح اوبار لینا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ڈال شامل کر کے حلاتے بھی رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ سکے دو تین منٹ اس کو بھوننا ہے اب اس میں آدھی ٹی سپون کسی ہوئی مرچ کالی مرچ ڈالی ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم لگا دیں گے تاکہ اس میں ساری چیزوں کا ذائقہ ڈال میں چلا جائے یہ دیکھیں ڈال کتنی مزے دار لگ رہی ہے اور آئل بھی اوپر آ رہا ہے اس میں اب اس میں کٹے ہوئے دنیا کی گارنش کریں گے جس کے ساتھ اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اس میں یہ میں نے تھوڑی سی دارچنی پورڈر بھی ڈالا ہے اس سے یہ اور بھی زیادہ اس کا مزہ بنتا ہے اب یہ ڈال تیار ہے اس کو آپ اپنے مرضی سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو شوربہ پسند ہے تو تھوڑا پانی شامل کر لیں ورنہ تو یہ اسی طرح ہی لگے گی یہ فرائی ڈال ہے اور اس کا مزہ بہت ہی یہ مزہ دار بنتی ہے یہ ریسٹورنٹ سٹائل ڈال ہے آپ اس کو ڈاباس ٹرائل بھی کہہ سکتے ہیں اب اس میں ایک چمچ میں نے دیسی گھی ڈالا ہے دیسی گھی ڈالنے سے یہ بہت ہی زیادہ مزہ دار ہو جاتی ہے اور ہیلتھی بھی ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری یہ ریسٹورنٹ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ ڈال کیسی لگی ہے آپ اس کی ٹرائی ضرور کریں ایک دفعہ بنا کے دیکھیں آپ اپنی مرضی سے اس میں نہ مکمرت شامل کر سکتے ہیں جتنا آپ کازائی کا ہے اس حساب سے آپ ڈالیں اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال رہی ہوں اس کے بعد میں دکھاتی ہوں کہ آخر میں اس میں گرم مسالہ بھی ڈال دینا ہے اس کی گارنش کے لیے یہاں میں میں نے کٹی ہوئی مرچیں دھنیاں اور جولین کاٹ جنجر بھی ڈالی ہے یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے آپ اس کی ٹرائی ضرور کریں اور آپ کو امید ہے یہ ریسی بھی پسند آئے گی اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے اور آپ کے دسترخان